ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 دن کو سینما گروہ میں گپی گریول اور سونم باجبہ کی موی کیری اون جٹہ 3 موی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی اس موی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 18 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس موی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 19 دن چل رہا ہے لیکن یہ موی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اس پلیکشن کر رہی ہے یہ انڈین پنجاب پہ انڈسٹری کے نمبر ون موی بن چکے جس موی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس اس پلیکشن کی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیری اون جٹہ 3 موی نے پہلے 18 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس اس پلیکشن کر لی ہے اور یہ موی اپنے 19 دن کتنی باکس اس پلیکشن کرنے والی ہے اور اس موی کا بجٹ کیا تھا اور یہ موی باکس اس پلیکشن پر ہٹ ساپے دیا فلوپ تو ویڈیو آکھر تضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم میں اس کی چلو ویڈیو ہی شروع کرتے ہیں ویسے تو کیری اون جٹہ 3 موی میں بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملے ہیں لیکن گپی گریوز انسونم باجوا ہمیں لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں اگر بات کرے اس موی کی باکس اس پلیکشن کی تو اس موی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاکھ انٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس موی نے اپنے پہلے دن میں آوارڈ ویڈ دس کروڑ بہتر لاکھ کی باکس اس پلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کی پہلے سولان دنوں کی انڈیا ورڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے سولان دنوں میں انڈیا سے انتالی کروڑ چھے اٹھ لاکھ کنٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح کیریون جتہ تھری مووی نے پہلے سولان دنوں میں ورڈ ویڈ اٹی اٹھ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے ڈے سیونٹین کے دن پیچھے تر لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اور ڈے ایٹین کے دن ترانوے لاگ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے اٹھارہ دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے اٹھارہ دنوں میں انڈیا سے ایک تالی کروڑ چوروانچہ لاگ کی نوٹ کلیکشن کر لیا ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے اٹھارہ دنوں کی وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی کی ہے اگر بات کر اس مووی کے انیس ویں دن کی سکھ ایکیکشن підاری تو کیری انجتے ت sauna 3 مووی اپنے انیس دن انیس ویں دن چھاسی لاکھ کی بانشمنہ کر رہی ہے اس طرح یہ مووی پہلے انیس دنوں میں انڈیا سے بیاسی کروڑ Опٹھاسی لاکھ کی میٹ کلکشن کر رہی ہے کیری انجتا مووی کے دوسرے پارٹ نے ورڈ وائڈ میں 18 کروڑ کی بانشمنہ کر نہیں اور اس طرح اس مووی کے تیسرے پارٹ نے ابھی تک 96 کروڑ کی بانشمنہ سسکرکشن کر رہی ہے اور لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس سسکرکشن کر رہی ہے پاکہ اپنوں کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں